سمدانی ایڈوکیشنل سوسائیٹی سی ٹی آئی انسٹیٹیوٹ حسینی عالم کے زیر احتمام چہونتی تحفظ شریعت اور ہماری ذمہ داری نامی کانفرنس زیر نگرانی آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ خواتین کا پال کی گارڈن میں نقاد عمل میں آیا اس کانفرنس میں مہمان خصوصی کی حصیت سے ڈاکٹر اسما زہرا نے شرکت کی اس کے لائے وائز موقع پر دیگر لوگ بھی شامل رہے تحفظ شریعت اور مسلم خواتین کی ذمہ داری کے عنوان پر آج ایک کانفرنس حسین عالم میں سی ٹی آئی اور سمدانی ایڈوکیشنل سوسائیٹی کی جانب سے رکھی گئی جس میں کافی بہنوں نے شرکت کی اور اس کانفرنس کا اہم موضوع یہی تھا کہ شریعت اسلامی پر مسلمان خواتین کس طریقے سے عمل کریں ان کی کیا ذمہ داری ہے اور موجودہ دور میں جہاں تلاخ سلاسہ کے نام پر خواتین کی حقوق کی بات ہو رہی ہے اور اس ملک میں جو دستور میں ہم کو حق ملا ہے آزادی کا مذہب کی آزادی کا وہ چھیننے کی جو کوشش ہو رہی ہے تو اس کے خلاف کس طریقے سے مسلمان خواتین کو آگے بڑھ کے آنا ہوگا اپنے حقوق کو پہچاننا ہوگا دستور میں دیئے گئے حقوق سے واقفیت بھی ضروری ہے ساتھی ساتھ خوران اور حدیث میں جو شریعت نازل کی گئی ہے وہ شریعت سے بھی واقفیت خواتین میں بہت ضروری ہے تو یہ آج کی کانفرنس ایک آویرنس کی کانفرنس تھی شعور بیدار کرنی کے لیے کانفرنس تھی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو بڑی تعداد میں خواتین نے جلچسپی سے حصہ لیا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اتنا زیادہ میڈیا میں پروپاگینڈا جو کیا جا رہا ہے اس کے باوجود بڑی تعداد میں مسلم خواتین مسلم لڑکیاں شریعت سے محبت اپنے دل میں رکھتی ہیں اور وہ اس سے اس کو جاننا چاہتی ہیں اور پوری طریقے سے وہ شریعت پر عمل کرنی کے لیے آمدہ ہے آل انڈیا مسلم پرسنلہ کی سوپرویجن میں ڈاکٹر اسمہ زہرہ طیبہ جو آل انڈیا مسلم پرسنلہ وومنس ونگ کی پریسیڈنڈ ہے اور ڈائریکٹر ہے سلامہ ہسپلٹ کی ان کی نگرانی ان کی زیرے سرپرستی میں یہ کانفرنس کا انعقاد عمل میں آتا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی آتا رہے گا اس میں ہزار سے زائی طالبات نے حصہ لیا جی میرے نام حافظ شیخ عبدالشکری اقراب اسمی سیٹی آئی انسٹیٹیوٹ کا ڈائریکٹر ہوں میں یہ چہتی کانفرنس تھی اقراب اسمی سیٹی آئی انسٹیٹیوٹ کی طرف سے تحفظ شریعت اور ہماری زمداری مختلف اسکول کالیجز اور مدارس کے طالبات نے اس میں حصہ لیا الحمدلیلہ یہ کامیاب پرگرام رہا اور انشاءاللہ آگے بھی اسی قسم کے کانفرنس کا انعقاد عمل میں آتا رہے گا اور انشاءاللہ ہمارا جو جمہوری حق ہے جمہوریت جو حق ہمارے کو دے رہی ہے اس کے حساب میں ہم اپنے مسلم پرسنل نا پر قائم رہ سکتے ہیں اور یہ ہماری کسرت میں وحدت کی علاقہ